محبت کے پہنکر دوستو لقصہ جگہ بچوں بچوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں جگہ حطا فروائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر سچے دل سے عمل کریں وما توفیقی اللہ بلہ آرشی توقف ہوئے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لیتا ہے مگر ان لوگوں کو جو اللہ سے رجوع کرتے ہیں اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اللہ وحسن اللہ الصمت لم یدد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً اعط سور اخداس اب یہ آپ کے ساتھ میں مجازید بندے نے دعوت کی اس نے نوہ انسانی کا اور تمام محبوخات کا اور اللہ اللہ خود اپنا شجرہ بیان کرمایا ہے پھر کہہ دیجئے اللہ احد اللہ ایک ہے یکتا ہے یکتا ہے کوئی اس کا شریف نہیں اللہ احد احد کا مدل یہ کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے کوئی اللہ احد اللہ اصوات اللہ بے نیاز ہے کھانے کی حاجت نہیں دینے کی حاجت نہیں اولاد نہیں خود کسی کا مہباب نہیں کھانے کی کوئی اللہ آپ مجھے مجھے کھانے کی مجھے مجھے سب کھانے کی بے میں سوار اقلائے مجھے سب مسلمانوں میں اکثریت کو یاد ہے اس کے ترجمے سے بھی آسانی کے ساتھ صدب واقش ہے اس نے انسان کا محمقات کا اور اللہ تعالیٰ کا اپنا تعریف ہے اہد ہے پہ رمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرما دیجے کل اللہ ایک ہے ایک اناس بھی مہدود ہے اسی ہے اس کی مختلف ترجم لوگوں نے کیا ہے بے مسار زریدھار ہو جائے ہو جائے مہارا سبان کی مجبورت کی وجہ سے ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے جبکہ مخلوم ایک نہیں ہوتی ہے اس کو پھر دور ہے یہ اللہ واعید ہے یقتہ ہے ایک ہے اللہ ہر شہ سے بھی نیاز ہے کسی جیس کے لئے اللہ ہر شہ سے بھی نیاز ہے اللہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہو اور وہ ہو اللہ اس چھو ہوں اللہ ہر طرح سے بھی نیاز ہے لم یا لیت ولم یو لیت کہ نہیں ہے اس کو اب اس اس سےزارordre اب اس کے سنسل جنگ اب اس جیس کے لئے اب اس جیس کے لئے جیس کے لئے اب اس جیس رات موسید مفوقت احاد اللہ ایک ہے یہ صورت میں نے اس لئے پڑھی الحمدلللہ اکثریت ایسی ہے جو اس کو صورت کو یاد کر لے کی اور یاد ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ سب لوگ پشید رہا ہے اللہ کی باتیں سننے کے لئے آج ہم سب میں اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کا رشتہ کیا ہے اللہ کہتا ہے وہ ایک ہے وہ دین جانو سکتے ہیں اللہ ایک ہے واحد ہے یقتہ ہے اس کا کوئی مسئل نہیں ہے اللہ اس کا مسئل مخلوق کا ملک یہ کہ وہ اس کی اندر احتیاج ہو اللہ اس کا مسئل نہیں ہے اللہ اس سے بہتنا ہے میں اس کی اندر احتیاج کو سکتے ہیں مجھے مجھے کریں اس سے بہتنا ہے ڈیوڑا نہیں ہے اس کا کوئی بیٹر ہے اور وہ چھتے ہیں اللہ کا کل خاندال بھی جائے گی ہمیں یہ تداش کرنا ہے کہ عزة تعالی نے اپنا شکرہ جو بیان فمایا ہے اس میں ایسی کونسی صفت ہے جس میں مخلوق کسی بھی زور سے اللہ تعالی کی صفات کی صفات کے منصب کو دھون لے اور پھارے میں کہہ جی جو دائک ہے کوئی دوسرا ہی نہیں ایک ہی ہے اللہ کو سمت لے بے نیاز ہوئے مخلوق بے نیاز نہیں ہوتی مخلوق کسی کا بات ہوتا ہے کسی کی ماں ہوتی ہے کسی کا بیکا ہوتا ہے کسی کی بیٹی ہوتا ہے اگر یہ رشتے نہ ہو تو اس کو مخلوق نہیں کہا جاتا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُ وَالْأَحَدْ اگر ایک جگہ آدمی مرتا ہے تو دوسری جگہ زندہ بھی ہو جاتا ہے تو آپ سب اگرات کے مشورے سے میں یہ چاہتا ہوں یہ پانچ اجنسیاں اللہ کی صفات کی جو میں نے بیان کی ہے اس میں کونسا ایسا رشتہ ہے جو مخلوق اللہ کی اس صفت کو اپنا لے اور جب وہ اللہ کی صفت کو اپنا لے گا تو ظاہر ہے اللہ سے رشتہ مستحق ہو جائے گا آپ سوچیں اور بتائیں کہ خالق اور مخلوق کی صفات میں اللہ تعالی نے کونسا ایسا صفت بیان کی ہے جس میں مخلوق اس صفت کو اس صفت کو زندگی میں استعمال کریں آپ نے سورت پڑھ لی مدرین مقصر لے گا ہم چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنا ازار خیال کریں خوادین میں جو بھی سمجھے ہیں جو بھی سمجھے ہیں وہ کہیں کہ اللہ نے اپنے پانچ پانچ صفات بیان فرمائی ہے ان میں ایک صفت ایسی ہے جو مخلوق اپنا سکتی ہے اور جب اللہ کی صفت کو اپنانا ممکن ہے اور ضروری ہے تو پھر اللہ کی قلب بالکل ایسی ہے جان میں اقرب ہوئی لے میں تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں مجھے ہیں ویجائے ہیں مجھے ہیں جو صرف مجھے ہیں ایسی ہے جو صرف 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 اللہ سے مجھے ہیں ایک تو مخلوق ہے سب ہم رشتہ ہیں ایک یہ کہ اللہ سے قربت اللہ کی قدرلی کا دیدار یہ بھی کولا نگ بات ہے وَرَّاسِخُونَ فِعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ قُلُّمِ اِقْدِرَمْ جن لوگوں کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے اور اس لوگوں کو راسق ہو جاتا ہے یکولون آم وہ کہتے ہیں آمَنَّا بِهِ آم اس بات پر یقین ہے قُلُّمِ اِقْدِرَمْ مِنْ ہر شئے اللہ کی ضرورت میں ہے اس کو سمجھنے کے لئے درہا پیچھے جائے اللہ تعالی نے اعادہ فرمایا کہ کائنات تخلیق کروں اور وہ ساری کائنات میں جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ مجھے پہچانے ہیں ان کو یہ بتا ہو کہ ہمارا خالق و مالک محیط اللہ ہے وہ اللہ کو دیکھے ہیں اللہ ان سے تخاتم فرمائے اللہ یہ فرمایا ہے ہاں میرے بندے تو میرا بندہ ہے لو کہ لئے ان سے تخلیق کروں آپ اس کے لئے ان سے تخلیق کریں اللہ تعالی نے اسباب بنا ہے ان اللہ یردو کم انجشاؤ بغیر حساب بے حساب رسکہ موضوع ہو رسکہ موضوع ہے رسکہ موضوع ہے وہ سائر کا فرمائے زمین کو بلدار بنا دیا زمین کو پابند کر دیا کہ تُو آدم کی اس طرح خدمت کرے گی کہ آدم کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس خدمت کا جو سلسلہ ہے کروڑوں ساتھ سے وہ کیا ہے اب ہماری جو قضاء ہے ہماری جو قضاء ہے وہ زمین فوراہم کر دیا آپ بتائیں جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ زمین ساری کی ساری اگر سخت پہاڑ بن جائے سخت پہاڑ بن جائے تو ہم آم کیا ہمارا موجود قائم رہ سکتا ہے اگر موجود قائم رہ سکتا ہے تو وہ جو آسایا شوے ملتی ہے وہ ہمیں مل سکتا ہے زمین 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 ہمیں ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ زمین ہمیں فران کر دیا سبز سبز بھوش کپڑا اینکے سمیت جو بھی ہے بھوش کیا زمین ہمیں فران نہیں کرتی بھوش 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 زمین ساری سارے سناگلاک پہاڑ بھوش بھوش اشت کرتا زمین صفحات ما Pang س ایک قطرہ لئے ہیں پندر زمین جبی ہوگی جبانی لترسیل مجھے وانزل من السماء ایمان وانزل من السماء ایمان و اخر جبی سمارادن و اخر جبی سمارادن یعنی زمین ہم نے اتنی سملاخ نہیں بنای کی اسم مخلوق کے لئے خودنوش کا سامان اسمے سے مہیا نکھو اب آپ اور کریں جو جب کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں اس میں دور بھی شابت ہے اگر زمین سنگلا ہو جائے پھر کیا ہوگا کیا ہوگا بھئی کھانے پر کیا ملے گا بھئی بھئی بھگرو نا اگر زمین سنگلا ہو جائے پتھر ہو جائے کچھ پتھر ہو جائے تو اس میں کیا چیز ہو گئی جائے اور اگر پانی پانی نابود ہو جائے بھارشی نابر سے اب بھارش نابرستنے کا ایک نابرستنے کی ایک وجہ ایک وجہ بھارش میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ زمین میں تین حصے پانی ہیں ایک حصہ ہشتے ہیں بھارش سمال میں جب مطل جذر ہوتا ہے اور زمین پرجوش اور زمین پرجوش اور زمین پرجوش ہوتا ہے تو اس میں اس میں یہ نہریں ہوتی ہیں نہریں وہ نہریں پچاس، ساٹھ پٹھ کی بھی ہو سکتے ہیں اور کم ہی ہوتی ہیں اگر وہ نہریں پھیل نہ جائیں تو کیا بھارش ہوت سے ہی ہوتا ہے زمین سمدر میں جب بھی مطل جذر آئے گا تو ماں آنجی کے پرپاد چلے گا تاکہ وہ ہوا کو اٹھا کر اوپر لے جائے واجب آواز کے زراد آواز آراد میں تفتیر ہوگی تو ان زراد کو زمین کا ایک حصہ زمین میں زمین 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 نہیں رہے گی بھرف ہن جائے گا اگر وہ بھرف میں جبھے رہے گا اور سورج کی کپش موجود رہے گا کیا ہوگا بھئی بھرف جبھا ہے زمین 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 خ rapping اور کو زمین زمین یا اگر پانی میں نہریں نہ اٹھیں مرف نجم ہے پھر کیا ہوگا؟ کیا خیر نہیں پر جائے جا سائز نہیں ہوں پر جائے نہیں اب بارش برسی اب بارش برسی تو زمین کی اندر پانی کا دیویل بڑھا زمین بڑھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو پورے خودنے میں آسوانی ہوگی آپ کو پانی دستیاب ہوگا ملتا ہوں بڑھنے سے کیا ہوگا؟ بڑھنے گھلے ہوا چلے تمام زمین جہاں بھی اللہ نے چاہا ہوگا پانی پیچ پیچک میں اس کی پیاس بجی اور پیاس بجی میں سے اس کے اندر تتاوانا ہی پیدا ہوئی اور اس طرح سے پانی کی ساندھر بنے گا تو آپ نے بڑا ہونا ہے کہ دنیا میں تین ہستے سبندر تین ہستے پانی ایک ہستہ پشکر ایک ہستہ کھا ہے اس میں جاندار چیزیں رہتی ہیں لیکن اور سالوں بھی ہے کہ جاندار چیزیں تو سمندر کے اندر پہ رہتی ہیں جاندار چیزیں تو سمندر کے اندر پہ رہتی ہیں پھر یہ بارش کا نظام، ہوا کا نظام، آنڈی کا نظام، زمین کی سہرابی کا نظام جاندار چیزیں تو سہرابی کے نتیجے میں زمین کی زمین کی خیلوات کا نظام اب بارش نہ ہو گندم ہوگی بارش نہ ہو کیا زمین میں پانی ہوگا چار سو خوشتہ ہم نے خدوایا تھا خوشتہ یہ پانی نہیں کر جائے پانی ہوگی باہب یہ بہت ہے یہ جو نظام میں سہراب اللہ میاں کھاتے نہیں ہے، اللہ میاں پیتے نہیں ہے، اللہ میاں سوکتے نہیں ہے لا تعفضو سرتم بلالہ ملنین کو بہت بات ہے اللہ کو تو اوپ بھی نہیں آتے لیے اللہ کو اوپ بھی نہیں لگتے ہیں، پیاس بھی نہیں لگتے ہیں یہ سارا نظام اس کے لئے لگ رہے ہیں اللہ کے اولاد بھی نہیں ہے اللہ نے یادی نہیں لگے کہ اللہ مل فی میلو یہ سب جو ایک کائناتی سرم و نظام بنایا ہے آپ کو بہر کریں مجھے بتائیں یہ اللہ نے کیوں بنایا کیوں بنایا کس کے لئے بنایا اللہ کا بنایا ہے بھوک، پیاس، دیماری، سہید، سونا، جگنا، اولاد، شادی، دیا، سو سے مغرا تو یہ سارا نظام اللہ کو تعالی سے دچلہ ہے مخلوق کے لئے اس میں اللہ کا دکھوئی ضرورت اس سے نہیں پوری پوری اس لئے اللہ میں بنیاد ہے مخلوق مجبور ہے میر بھی ہو فی میر ہو مخلوق مجبور ہے کہ اس کے لئے فوڈ ہو مخلوق مجبور ہے کہ اسے لینہ ہے لگو تو نین کیا ہوں بھی یہاں دیدا سب کو دوسرا تو ملا رہا ہوں مخلوق مجبور ہے کہ اس کے لئے فوڈا جو نظام ہے یہ کسی ہے کیوں ہے کبھی سوچا اب ہم اچھے سے اچھے کبڑے پہنے پہنے کبڑے کے مسائل نہ ہو سوچا نہ ہو روی نہ ہو ریشم نہ ہو تو ہم کبڑے کیسے پہنے ہیں اچھا ہم پہنے ہوتے ہیں مہا کو عجا روزی کا ذریعہ بنا کریں اگر ماں روزی کا ذریعہ نہ بنے تو آپ سوچا ہوتے کو کہیں بچوں کا بنے گا کیا اور عجیب نظام ہے جب بچے کو ضرورت نہیں ہوتی تو دوسر مارکہ خوشکتا ہوتی ہے اللہ کہا اس کیونکا ہے اینجا ہے سوچا ہے سوچا ہے سوچا ہے مجھے آپ کچا ہے آپ و الاخر اور سوچا ہے اپو الاخر زائر باتی نہیں آپ چوبا ہے ہمارے صاحب نے ہم سب بیٹھو رہے ہیں یہ جسمانی نظام ہے کیا یہ جسمانی نظام اندی بیند ہے اور یہ کی بیند ہے تو مرنا کیا چیز ہے مہم بھی ہے آن بھی ہے کال بھی ہے اسباب بھی ہے پید بھی ہے آن بھی ہے پید بھی ہے یہ حرکت کیوں رہی ہے یا اسی میں حرکت بھوٹی ہی بہت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کینکہ ہمارے جسمانی نظام ہے وہ زمین کی ضرورت یعنی اللہ سے دوری کا ایک درشتہ ہے اس کے لیے کہ زمین پر رہ کر آدمی جنت سے جب بکالا گیا زمین پر رہ کر آدمی کیا جنت کو بھوٹ تو نہیں کیا اس کے لیے اس لیے آدم علیہ السلام سے رہتا ہے تمہاری خطائب آپ ہے لیکن جنت میں لے جائے اس لیے کہ جب ہاتھ چل جاتا ہے یہ میں اپنے دور سے کر رہو ہاتھ چل جاتا ہے آپ اس کا ایراد کیا جہل کھا ہے آپ اس کا ایراد کیا جہل کھا ہے تو جنت سے اب کیا نا فرمانی ہو گئی کانون چوت گیا وہاںی شہر کا ہے سکتہ 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 ہے جو مسرت ہے جو ز원ہ رکھا تو یہ شرک کے کمتان پر آساں سکتہ سکتہ ہیں جو جو کم سکتہ سکتہ ہے جو صکتہ ہے اور دلت اور اس کے لئے پریشانی بانحالی بیوانیاں تمہارا تاہم کھلیں گے اور تم ان کے تاہم میں زندگی پسار گے سب کچھ ہوگا سکون نہیں ہوگا سب کچھ ہوگا سکون نہیں ہوگی سب کچھ ہوگا یقین کی دنیا روشن نہیں ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن آپ کسی بیشتے میں ملکیت کا دعوان نہیں کر سکتا بیڑا میں پاس لاکھوں میں ہیں لیکن آپ کی میندہ کو یہ ہے وہ جو بھی ہے یہ سیدہ ہے دولت اڑ بھی جاتی ہے اور وہ خرم بھور روپے جس کے پاس ہیں وہ بھکاری بھی بن جاتا ہے تاریخ نوا ہے اور جس کے پاس کچھ بھی میں گے اس کے لگر بھی جے پڑتے ہیں نیند نیند اگر نہ آئے تو کیا ہوگا سوارے پانگل ہوگا نیند کہ غلبہ اتنا ہو جائے کہ بیداری محیط نہ ہو تو آدمی سوتا ہی رہے ہو کونسا ایسا کام ہے جس نے آپ میں اختیار ہے بھوک پیار کوئی اختیار نہیں پیاس پیار کوئی اختیار نہیں پیدائش پیار کوئی اختیار نہیں ہر بچہ یہ چاہتا ہوگا کہ میں کسی باشتری کے جاں پیدا ہوں جو بھی چاہتا ہو یہ بتائیں آپ کو اختیار کہاں ہے بھوک پیار کیا نے آپ کو اختیار نہیں خوبصورت نہیں بھوک پیدا جب یہ تو یہ چپی ہوگا ہے یہ تو بھوک پیدا ہے چلی رہے ہم پس ہم بھوک پیدا ہم سب یہ کہتے ہیں بایک خیار اگر بھوم لگے دو روٹی تو آدھی روٹی میں تو گزارا ہوئے گا لیکن آدھی روٹی میں تو جب وہ ہی جب گندوں پہتا ہوئے گا تو دیکھ نہ نہ کھوکھا اس کو دین نظام دیکھے کہ وہ حیران ہو جاتا ہے دیکھ نہ آپ کے خیاری ہے آپ کے خیاری ہے بھئی دیکھ نہ آپ کا خیاری ہے بھول نہ آپ کا خیاری ہے سونا آپ کا خیاری ہے اگر خیاری ہے تو مروبار نہیں کیونی سونگا تو مرنا کیا چیز ہے کیا چیز نکل گئی جس کو آپ مرنا دیتے ہیں اور آپ کی دین نظام دی جو ہے وہ خبر میں آپ اپھار دیتے ہیں ایک ٹی مہینے ہمی کے بعد خبر بھول کے دیکھیں وہاں بھی بھی نہیں ہوگا اور کوئی دین بھضر جائے تو ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی وہ بھی راغ بن جائے گا وہ چھمک جائیں سافت کا آدمی نیاد کا ضرور قبر میں جب آپ اسے جان کے آئے ہیں تو مرتی میں تردیل ہو جائے تو مرتی میں تردیل ہونے کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کی اپنی کوئی احسیت تھی اس کی دیباس کی کوئی احسیت تھی یہ دیباس ہے جب یہ دیباس ہے ہمارے ہاتھ پہر ہاں پھر ہاں پھر یہ گھڑی تو ہے ایک اس پہ چادی نہیں ہے تو اصل چادی یہ گھڑی ہے اگر گھڑی میں چادی نہ ہو تو گھڑی میں تردیل ہوں تو گھڑی میں تردیل ہوں تو گھڑی میں تردیل ہوں یہاں کوئی بھی شائع ہے دنیا کی کوئی بھی شائع ہے آپ بھول کریں اور یہ بدہ ہے کہ وہ جاتی اختیار رکھتا ہے وہ یہ بدہ ہے آپ پیدا ہو سکتے ہو جوان ہو سکتے ہو جوان ہو سکتے ہو وہ دہن خاصتہ آنکھیں نہ ہو آنکھیں نہ ہو آنکھیں نہ ہو آنکھیں نہ ہو تو آپ کو پاس اختیار کونسا ہے کوئی یہ کو بھول کرتا ہو سمجھ کی میں لیکن اختیار ہے اور اس اختیار کے بارے میں لاتارہ درماتیں لائے کر لے لہاں نفساں لامسرہ اور اس اختیار کے بارے میں ہم کسی بندے کو اس کی سکت سے زیادہ بدلیف نہیں پہنچا رہے ہیں اس تو میں لگے کہ بندے کو آلہ تعالی نے اختیار دیا ہے لیکن اختیار کس نے دیا؟ ہسکت سے زیادہ؟ بھول کریں آپ کو ہسکت سے زیادہ دیا ہے جب بندہ نے آپ کو ہسکت سے زیادہ دیا ہے تو اللہ کا جیئے ہوئے ہسکت سے زیادہ ہے اور وہ اسیار نہ پیدائشت ہے اور پوکیت ہے نہ جوان ہونے پر ہے نہ بڑھاپاں ہونے پر ہے اور نہ مردہ پر ہے نہ مردہ پر ہے لیکن اپنے دلو راؤنو سری راؤنو کسی مندر کو اس کی سکت اسے سیادہ تکلیف نہیں دی جاتی ہے اچھا سکت کیا ہے سکت میری آپ ہی آزادیلی ہے جسم میں جاننا ہو سکت میرے پیش آتی ہے آزادی ہے؟ کیوں؟ تو جسم میں سکت کب ہے بائیں جسم میں آزادی ہے سکت کب ہے سے اندر کی مشیب کو دے 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 دیں اور یہ اور وہ بردے پتہ سب دنشن میں اور پھر ایسا ہوتا ہے تو کسی کوئی فرشن باقی رہتا ہی نہیں مرمے آج میں کھاؤ پرسماس پوچیدے دل بھی ہوگا فیبنے بھی ہوگا فرشن باقی بھی ہوگا یہ ہوگی تو اصول وہ جسام موا ہے ہرکت ہوگا ہرکت ہوگی تو ہرکت ہوگی تو کسی کوئی ہرکت ہوگی کچھ حرکت کا نام زندگی ہے اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے جو آپ اللہ کی دیگنی زندگی کے ساتھ جی رہے ہیں سڑک پر نم رہے ہیں پھر رہے ہیں ٹھوکڑے مار رہے ہیں نظیم کو کھوڑ رہے ہیں اگر زمین میں جان ہے جیسے کہ ہے تو وہ زمین خوش ہوتی ہے یا اس کو زگریزی ہوتی ہے اگر زمین میں جان ہے تو زمین کو جب اقدائی کریں گے تو اس کو تقریب ہوگی یا راز ہوگی لیکن عضا تعالیٰ کے حرم کی پابند ہے عضا تعالیٰ نے زمین کو مخلوق کی خدمت کے لیے بلایا انتہائی جو اس کے اندر جاننا ہو اور سڑا تعالیٰ کے حرم کی خدمت کے لیے بلایا ہے تو اپنی زمین اس کو جباگی ہے تو کھڑ کیا ہے اگر آدمی برج ہے اس کی لاش پری رہے سب کو پہتے کیا چر ہوگی ہے پہلے بھدگو پہ اکتے بھی تک آئیں گے اس چیدیں کھائیں گے اس خدک آئیں گے اللہ نے اس کا بھی تظرہ کریا کہ پوچھو اس تمہیں جس نے ہمیشہ آپ تو ساتھ دیا ہے اس کو محبوس کریں تاکہ اس کی بھی حرمت ہی نہ ہوگی تو اللہ تعالی نے چھو ہماری ہمارے دیکھ بوڈی کی احبادت کی ہے اور ہمیں یہی پکا ہے کہ دیکھ بوڈی کی احبادت کی ہے تو اس کے اندر اُن شایتی و اُن نکل گئی وہ شایت کیا سکتا ہے کبھی سمجھا ہوں خوشی ہوتے ہیں ہوشی کو خوشی جوasing ر logos بیان کر سکتا ہے مشاری کے لوگ ہیں وای amendments وہ محسن کو خوشی خوشی رو پر این بيان کر سکتا ہے وہ شخص و بیان کر سکتا ہے سورت سے شکل سے که بات بای سوار بای چیز بات بیسروís ہمیں یہ ہے تکلی پہ وہ زمان سے نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں تکلی ہوں میں رات ہوں تو اس طرح دکی یہ بات ہے کہ من رات اور تکلیف کو محسوس کرتے ہیں ہمیں اس کا بد ہی رات کیا ہے تکلی تکلی اگر ہمارا دل پڑا ہو ملت پیشراہ ہی ہو جائے یہ ڈرو ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بڑے دکھنے اور جو پڑے اچھا ہو گیا اب یہ کہتے ہیں کہ کوئی دکھنے سوچنا ہی ہے کہ اللہ تعالی نے جو رات پیدا کیا اس کی غرض و خواہیت کیا ہے حدیث ہوتے ہیں قلتو کیا ہے محفیت محفیت میں چھپاو نہ خزانہ تھا قلتو کیا ہے کنزکیتی خدارکو مخطیقتی جوریبو کنت کنزل مخفیاں فا احببتو محکمت کسان مخلقہ مخلوق تخلیق کیا مخلوق در مخلوق مخلوق محکم محکم کنا تلیویت جدیو ، اگر آدمی کیا زیادہ کریں گے یہ ہے نا تکڑا ہوگی تکڑا ہوگی سائر ہوگا چپا ہوگا تو کائنات کیا چھوڑی نہیں ہے بیسائسی نہیں نہیں جو تاریخات دونے ہیں یہ چھوڑی تو ہے زمین میں ہے گوہے میں ہے ہم نے حدید راستی ہے باغیو شدید ہم نے آتے ہونی ناس ہم نے مخلوق کے لیے لوحہ ناظر کیا ایز بیرسی بیشمات ہوگا باغیو شدید اللہ علیہ محید جو اس کی خوش رکھاتے ہیں کتا ہی کنتے ہیں مجھو ایک اپنے بھائیو کے سامنے آتے ہیں جو آپ خود کہتا ہے کہ میں اندر یہ سدا یہ دے میں اندر یہ سدا یہ دے میں اندر یہ سدا یہ دے ہے ہر شہ ہے تمہا شہ شہد ہے ہر شہ ہے مجھو شہد ہے کتا مجھو شہد ہے اگر جب کون سن آیا تو جس لئے بھی معلوم آتے ہیں سب نے سنا ہو جا وجود میں آ جاؤ سب کو وجود سائر ہو گیا جب وجود سائر ہو گیا تو اللہ نے فرمایا جب وجود میں آیا کیا تمہارا رب نہیں ہوں اس طرح محروم نے کہا قائل ابلا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں جب اللہ تعالی وقت نمو محروم جب اللہ تعالی وقت نمو فکرانو ہے نہیں اپنے جو چوتا ہوں فکرانو ہے نہیں انہوں نے مہتدہ سی دواء یا پاندہ میں پہر اور آپ یہ بہترین بہترین میں بہترین میں جیل ہوتا بتا دے آپ یہ بتائیں جواب میں ہم سب نے کیا کہا ہاں منٹ ہحمد جو طرف نصر ہی ہونا کچھ رکھان ہونا ہے ond ہے ہمارے ниو سورج ب cap پی روشته parام barny یہوں دون ہے ہمارے لئے اپنی چان ہمارے لئے زمین کو peasہ غیر کتھ الگر زمین کو مانا مانا کیا سکتا ہے اگر زمین کو مانا مانا کیا سکتا ہے تو کیا آپ کوئی صدری کوئی فرقی کھا سکتا ہے یا سکتا ہے زمین کوئی صدری کوئی فرقی جو وہ خدا کیا رائے اس نے پھول بھی پر کذاب کذاب کر سکتا ہے کیوں بھئی؟ اینا دارا سوئے دارا مجھے دارا اینا محسو ہو آج شیل جب تم بیمار ہو جائے تو ہم ہی بھی تمہیں سوئے مجھے تو اب تکیئے میں نے یہ آیت سے شروع کی کلو اللہ واحد عذاب مسلمان رم یلی برم یورت برم یکلو کلوات واحد اس میں اللہ نے کونسی سنجھے گا اس میں اللہ نے اپنی سفات بیان کرمائی دی ہاں جس خواہد بیا اللہ واحد ہے واحد ہی بھولو واحد نہیں ہو سکتے ہوتی نہیں سنجھے اجید مخنو بیٹا ہو گائے بھولو اس کے واحد ہی بھولو ہم؟ مخنو بیٹا ہو گائے بھولو واقعان لیا سب کل کل خاندال دیلی مخلوق کل خاندال دیوتا ہے مکری ہو بھی اور تو کستا ہو بھی شبک خاندال دیتا ہے شبک یہ ٹھخاندال دیتا ہے شبک یہ ٹھخاندال دیتا ہے یہ پانچ سفات میں ایک سفات اللہا حسات اللہ 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 دے نیاز ہے اسے کوئی ہاتھ اپنے بنیازم اسے کسی شیئے کسی شیئے کھانے کی پینے کی کسی جیسا اللہ اللہ دے نیاز ساری ساری کمی جو میں نے بیان کی اس کا جو بلواب یہ ہوا کہ اللہ جو کانس شیئے بیان پرمائی ہے اس میں چار شیئے مخلوق کسی بھی طرح کس طرح سکتا 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 اللہ اللہ دے نیاز ہے مخلوق 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 سے نیازمان بھی چھو کر اللہ کا نیازمان ہو جائے بس یہ سکتا ہے اور اللہ سے نیازمان ہونا چاہے بس مخلوق یا یہ کہ مخلوب ratherent جہتے ہیں مخلوب نہیں ہے مخلوب ہمیں ہے ہے میں یہے کہ کہ مخلوب Labs پھر تو وہ قواہ توڑ کر وہی ذات اللہ کے ساتھ اپنی تمام ضروری ادھر کفیر اللہ کو سکتے ہیں پیدایش کے بعد ماں کا گھنٹ جو ہے اس نے کیا عدلہ نے آپ کی مرمانداری نہیں کی آپ کو عدلہ نے دی آپ کو بڑا عدلہ نے کیا آپ کو نید عدلہ نے دی الگوں کو نید بھی نہیں آ دی کونسی ایسی شہر ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں اور وہ اللہ ہی بتائیں گے اور یہ بھی ہے کونسی ایسی ضرورت ہے جو آپ پوری کرتے ہیں وہ اللہ کو اس تک بھی محافظ آ جاتا ہے تو اگر مخلوق اللہ کے ساتھ جائنی وابستقی کر لے تو اس کے اندر اللہ کی نیاد مندی مستحق مستحق تو وہ اندر اللہ کی نیاد مندی مستحق ہو گئی تو وہ اندر اللہ کی نیاد مندی مستحق مستحق اندر اللہ کی نیاد مستحق رہا ہے جو مندی مستحق اندر اللہ کی نیاد مستحق مستحق اندر مستحق و سنیاد مستحق اندر اللہ بارے اللہ کیا کروڑا ہے اگر مخلوق مخلوق کا کام آتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتا ہے کہ اس کی خدمت کرو اور آپ کے ذہن میں آئے ہی نہیں بھی اس کی خدمت کرو کوئی آدمی خدمت کرے گا بھئی یہ ذہن میں ڈالتا ہے یہ خیالات طرح سے آ رہے ہیں خیالات طرح سے آ رہے ہیں کبھی سوچا اگر خیالات نہ ہوئے ہیں خیالات نہ ہوئے ہیں ہماری زندگی کے آپ کو یہ بات آ فتح جانتا ہے کہ ہماری زندگی خیال کے اپنے بہننے کا تھی میں جواب تھا میں جواب تھا جا پہنچ کرو خیالات کچھ نہیں ہے تو خیالات ہاں سے آ رہا ہے خیالات ہاں سے آ رہا ہے ہونڈا سے آ رہا ہے ہی آپ کو بھو لکھتی آپ کو آپ کے دن تخاظہ پیدا ہوا مسلس بوک کہا کہ میں کچھ کھاؤ تاریتا کھاؤیا ہے پیاس مکتی ہے وہ کہ یہ سہرابی کی ضرورت ہوئی تو خیال آیا ہے کہ پانی پیو یہ خیال کیا چیزے بھائی خیال کہاں پیائیا ہے پیاس کس نے لگائی بھوک کس نے لگائی آپ لوگ اس بات کو اگر صورت گئے تو میں اس کو ختم کرتا ہوں اب یہ کوئی زہب خرے ہو کے بتائیں خواتی میں کہ اس خودی قشتو کا مچھوڑ چاہے خلاسہ چاہے یہ کھڑی ہوئی ہے کوئی صاحب کوئی صاحبہ کوئی صاحبہ آپ کو پڑھ کر سو سنجھے اس سے آپ لوگ کیا سمجھے آپ کو پڑھ کر سنجھے موسیقی 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 کچھ بھی نہیں ہے سب اللہ کے اختیار میں ہیں اگر ہمیں بھوک لگتی ہے ہم ہستے ہیں ہم روتے ہیں ہم سوتے ہیں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں سب اللہ کی طرف سے اللہ خیال ڈالتا ہے تو کوئی ہماری مدد کرتا ہے اللہ خیال ڈالتے ہیں تو ہمیں بھوک لگتی ہے سب سب اللہ کی طرف سے ہے ہمارا کسی بھی چیز پر اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفحہ بنیازی کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جتنے بھی آمال ہیں وہ خیال کے طابے ہیں اور خیال اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جو حرکت ہے اس کی وہ بھی کوئی دیتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے وہ ہرکت بھی خیال ہی ہے کہ میں ہم سنتا ہے ہرکت بھی خیال ہی ہے ہرکت بھی خیال ہی ہے اچھے میں اب ختم کریں آگی ہی ہے ہرکت بھی خمیت ایک دہلے میں بہتڑا ہوتا 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 ہے اچھا مہین اللہ 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 آپ سب کو خوش رکھے اتنی صدی میں آپ لوگ کشرت لائے اور سور سے بیٹھے رہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشید ہے اور خوشید کے ساتھ یوہانی علوم سیجنے کی طرف زیادہ سے زیادہ آپ کو جکرے اور زیادہ زیادہ آپ کے پر راستے پر ہے بلدذین اجاد و فینہ اللہ تعالیٰ انہوں سے سکتے ہیں اللہ کا بادہ ہے کہ جو لوگ میرے لیے ہیں میرے لیے ہیں یعنی اس میں کوئی دھنیاوی اقراض نہ ہو جو لوگ میرے لیے ہیں بلدذینہ جو لوگ جاگ کوشش کرتے ہیں جو جہاد کرتے ہیں سلاش کرتے ہیں سینہ سینہ کا بادہ ہے مجھ میں میرے لیے نہیں مجھ میں یعنی میری مہدفت چاہتے ہیں کہ میں نے کس بطن کے لیے مخلوق کو بنایا اور میں نے مخلوق کو نصیب بنایا بلکہ منزل کو منزل رکھا پہلے عالم میں روہ میں رکھا پھر جنابوں لوگ محفوظ میں آگیا لوگ محفوظ سے بردخ میں آگیا بردر سے دنیا میں آگیا دنیا سے دنیا سے عرب میں چلا گیا پھر آہ دنیا سے یوم اور حساب میں چلا گیا اور اس لگا جلنہ دولہ کا مردہ آگیا ہے یہ سن کام اللہ نے اس لیے کی رکھی ہیں کہ آپ اللہ کی ابریائی کو سن دیں اور اللہ سے اپنا رشتہ جو لیں چھوٹے بچے ماں کے علاوہ کرسکتوں کو نہیں لگتے ہیں جب انہیں بھوک لگتی ہیں وہ ہوتے ہیں اب محنو تلا دیتے ہیں وہ اببہ کی دور میں ہوتے ہیں تو اللہ سستر محفوظ نے آگا محبت ہے اس بات کو مقصر یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ ہم نے اپنا جلوہ کے حالے اور ہم پھر ہمارا جو دخام ہوگا جنت سے جو نکالا گیا تھا ہم واپس جنت میں جائے گئے اور اگر ہم نے شہد پھولی نہیں کی اللہ رحیم و کریم ہے جو چاہے کریں اس وقت پت سوال جا نشان ہے اللہ کے اوپر یقین کا مطلب یہ ہرگیز نہیں ہے اللہ مالک ہے نہیں اللہ مالک ہے تو مالک ہے اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ ہی نے پیدا کیا یہ سب اماں اببہ کھان دان بھیاری ہیں یہ وہ سائر ہے اللہ آپ سب لوگ وہ خوش رکھیں آپ لوگ وہ اور مجھے اور خوش رکھیں آپ کو مجھے اور خوش رکھیں آپ کو خوش رکھیں آپ کو خوش رکھیں کہ ہم اپنا من سب اپنا آدم کو جو من سب ہے آدم اس کو یہ بتٹے در پتے پھل در پھل یہ وہ سوچ ہے جس میں ہاں ابھی وہ درم بھراوائے ہیں کہ وہاں سے ہے ابھی یہ نہیں ہے بہت بڑا یہ بھرگیاں پھر ہے کہ یہ یعنیتی ہے یہ یعنیتی ہے یہ یعنیتی ہے ہم نے پیدا ہوا دس دن کا ہوا دس سال کا ہوا بیت سال کا ہوا پچاس سال کا ہوا مجھے نہیں پیدا کہ وہ پچاس سال میں کہاں جمع ہو رہے ہیں کہاں گئے جو ہے کسی کو پتا ہے اچھے یہ بہن میں نہیں پتا کہ ہم نے آسیا ہے لگے آدم نرواز سے ہے لیکن آدم نرواز سے تو آئے آدم عربا کا کچھ پتا ہے وہ ہے کیا بہت اب کہاں جائیں گے کہ وہاں سے گزائیں گے کہ آراف میں ٹھیکی آراف میں چکے جاؤ گے آراف کا پتا ہے یہ جب تک کہ اللہ کے اوپر یقین کی تقمید نہیں ہوگی اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ظاہر ہوتے کھانا پینا سونا جادرہ صبر جاتا پیسے آپ کماتے ہیں اللہ سونا ہی پیدا نہ کرتا پیسے کام سے ہوتے ہیں اللہ خلیدہ دیتا پیسے کس کام سے روحانیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ در بس اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیں اور اللہ کا افرار کر دیں کہ اللہ ہی جو افروری دیتا ہے اللہ ہی پیدا کرتا ہے اللہ ہی دنیا سے دوسری دنیا ہی چکاک سود ہونا co یہاں میکانا ہے کہ اس کوئی کاڑ میں نہیں کرسکتا ہی اس کا طریقہ جا ہے کہ جو کام کروں وہ کیوں راoke بالکال اللہ تہلے ہونا جائے کام پھرکا چاک جائے وہ خود بہت ساکتی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو secour感 ہو ساکتی ہو جائے گا میری دوائی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں وہاں جہاں بھی خوش رکھے اور اللہ سے تعلق ہم باہر ہو سب یہ کہہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہر لوگ دیکھ رہا ہے جب گناہ کرتے ہیں تو اس سے تویاد نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے بجے بہم کہہیں کہ اللہ ہر لوگ دیکھ رہا ہے محید ہے کہ اللہ ہر لوگ دیکھ رہا ہے ایک دائرہ ہے وہ اللہ ہے اس میں ہم بند ہے تو جب ہم گناہ کریں گے کسی کو تکلیف ہو جائے تو اس وقت یہ کیوں نہیں یاد آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اگر اس وقت یہ یاد آجا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میرا خیال ہے کوئی نینان میں بھی سکتے ہیں 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 جب ہم گناہ کریں اسلام علیکم کوئی نینان میں بھی سکتے ہیں کوئی نینان میں بھی سکتے ہیں best possible یہ what остено ہے جیرا سکتے ہیں کوئی نینان لی sit زر موسیقی موسیقی